کس طرح دیکھ کا اچار گوش آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سیمپل سے میتھرڈز اور سیمپل مسالوں کے ساتھ آج کی ریسیپی بہتی مزیگی ریسیپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف زاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسیپی بائی می آج اپنے کچن ریسیپی بائی می میں میں بہتی چٹکھارے دار سی دے گی اچار گوش کی بہتی زفردست اور آسان سی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ ریسیپی بہتی آسانی سے اور جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مش مت کیجئے گا تو آئیے اس آسان اور مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے کلائے میں ایک کپ آئل ایٹ کریں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد تو میٹرم سائز کی پیاز جسے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو صرف اتنا پکانا ہے کہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے پانس سے چھ منٹ تک اس سے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اچھا بہت ساتھ لوگ جو ہیں اچار گوش کے اندر پیاز بالکل نہیں ڈالتے ٹیماتر ڈالتے ہیں اور اگر آپ شان کے پیکٹ کے پیچھے ریسیپی دیکھیں گے تو تو اس کے اندر بھی پیاز کہیں نہیں ہوگی لیکن یہاں پر آج میں اپنے سٹائل میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں پیاز ڈالنے سے آپ کی گریوی اچھی بنتی ہے اور صرف ٹیماتر ڈالنے سے گریوی زیادہ نہیں بنتی اگر آپ کو گریوی والا چار گوش پسند ہے تو پیاز ضرور اٹ کیجئے گا اور اگر گریوی والا پسند نہیں ہے تو پیاز اس کی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہاف کیجی ہڈی کے ساتھ چکن لی ہے اب چکن اٹ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جانے تک اسے بھونیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ادراکولیسن کا پیسٹ اٹ کریں گے چکن اٹ کرنے کے بعد میں اسے درمیانی آج میں دس منٹ تک پکاؤں گی اور جب تک چکن گولڈن پراؤن نہیں ہو جائے اور اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جائے اب یہاں پر میں نے لیا ہے شان اچار گوش کا ایک پیکٹ اور ون ٹیبل سپون شان مسالہ ہم ایک پیالی میں نکال لیں گے اور باقی کا مسالہ ہم چکن میں اٹ کر دیں گے مسالے کو چکن میں اچھی طرح سے بھول لیں گے موسیقی اور اس کے علاوہ کچھ گھر کے مسالے اٹ کریں گے ون ٹیسپون نمک وَن ٹیسپون زیرہ ون ٹیسپون پساس دھنیا ا było half ٹیسپونہ ہلدی half ٹیسپونہ پسی لال میچ half ٹیسپونہ کتی لال میچ اور half ٹیسپونہ کلونجی half ٹیسپونہ پسی لال میچ یہ مسالے اٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے مچنم کریں گے اس طرح سے ان مسالوں کے ساتھ یہ اچھار گوش بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس طرح سے ایک سے دو منٹ تک اس کی اچھے سے بنائی کریں گے پھر تین میڈیم سائز کے کمارٹا جسے میں نے چوب کر کے کٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ٹیمارٹو کے ساتھ ایک منٹ تک اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تھوڑا سا فریش کڑی پتہ ایٹ کریں گے اس سے اچھار گوش میں بہت ہی مزے کا فلیور اور خوشبو آتی ہے کڑی پتہ ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کی دوبارہ سے اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ٹیمارٹر گوش میں اچھے سے مکس ہو جائیں صرف ایک کپ پانی ایٹ کریں گے اور اسے دھاک کر ٹیمارٹر اور چکن سوفٹ ہو جانے تک پکائیں گے پھر جو ہم نے اچھار گوش کا مسالہ نکالا تھا اس میں 1 ٹیبلی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور آدھا کٹا ہوا لیمن جو سی ایٹ کریں گے پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہری مرچے یہاں پہ لیئے اسے میں چوری کی مدد سے بیچ میں سے کٹ کر لوں گی لیمن جو سی ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا اچھا سا پیس بنا لیں گے ہری مرچے کو پیچ میں ہلکا سا کٹ لگائیں گے اور مرچوں کے اندر ہی سارا مسالہ فل کر لیں گے دس سے پندہ منٹ کے بعد یہاں پر ڈھکنا اٹھا کر میں نے دیکھا تو چکن اچھے سے ساوٹ ہو گئی ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھن چکا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک پیالی پیٹا و دہی ایٹ کریں گے اور اسے بھی چکن میں اچھے سے مکس کر لیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اچار گوش یہاں پہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو شملہ مرچ لی ہے جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسی دوران اسے بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور چکن میں اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈھا کر اسے دس منٹ کیلئے دم پر لگا دیں گے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارا بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبدس سا اور بہت ہی خوشبودار دے گی اچار گوش بن کر تیار ہے لاس میں اوپر سے اس میں ہرہ دھنیا سپرنکل کریں گے مسالہ بھری ہوئی ہری مرچے اوپر سے رکھیں گے اور دوبارہ پانچ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر اسے دم پر لگا دیں گے اور لیجئے یہاں پہ ہمارا بہت ہی چٹ پٹا سا بہت ہی جلیشز اچار گوش بن کر تیار ہے اسے میں پلیٹ میں ڈش آؤٹ کروں گی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبدس اور ذائقے دار اچار گوش بن کے تیار ہوا ہے جو بہت ہی جھٹ پٹ اور آسانی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اوپر سے تھوڑا سلیمو کا رسیٹ کروں گی اسے آپ نان چپاتی کلچے کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھی گا اپنا اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال دعا میں یاد کیجئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ